امام اور عبداللہ شفیق کھیل رہے ہیں ان دونوں کی پرفارمنس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے ان کی پارٹنرشپ بیلڈ ہو سکتی ہے بالکل بیلڈ ہو سکتی ہے لیکن اگر عبداللہ زیادہ پلے کریں اور امام جو ہیں وہ صرف ان کو ساتھ سپورٹ کریں تو ایک اچھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے امام کو زیادہ فرنٹ پر آکے کھیلے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں پاکستانی ٹیم میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے ایسے پلیئر ہیں جنہوں کو اپنے کرنا چاہیے پھر وہ کیا کریں تو اس کے اندر رسان جوانے کیسے لگے رہے ہیں کہ اگر وہ میں کہا سر امام رکشا کروا کے واپس بلال لی برکل فرنٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ضدیانی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹرائک کرنا چاہیے وہ سٹرائک کرنا چاہیے اس کو سپورٹ سپورٹنگ رول جو ہے نا سب سے ادھر امام کی ہے اس کو باؤنڈریز مل رہی ہے نا یہ تھوڑے کچھ بال اچھے ہوئے ہیں لیکن اس لحاظ سے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اوپننگ پیئر میں دیکھیں پاکستان کی جو بہترین اوپننگ جوڑی تھی سعیدنور اور آمیر سوہیل صاحب کی ان سے جب بھی پوچھے ہوں کہ یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے اوپنرز ہیں جو کامیاب اوپننگ پیئرز ہیں جب ایک اچھا نہیں کھیل پا رہا ہوتا یا ایک کے بال نہیں لگ رہے ہوتے رنز اس سے نہیں نکل رہے ہوتے تو دوسرا اس کا کردار بھی نباتا ہے ایک انڈ سے رنز بناتا ہے اور دوسرا جو جس کے رنز نہیں نکل رہے ہوتے وہ صرف سپورٹ کرتا ہے کہ سٹرائک اس کو دیتا رہتا ہے جیدہ تو جو فارم میں ہوتا ہے اچھا کھیل رہا ہوتا ہے وہ رنز بناتے چلا جاتا ہے تو جو دوسرا اس کا ساتھ ہی کھلاڑی ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کونفیڈنس ملتا ہے اعتماد ملتا ہے اس کو بھی رنز ملتے ہیں جیسے کولی کے ساتھ کال ہوا ہے سینچری اسی طرح ہوتے ہیں ایک اور چیز بتائیے پہلی innings میں آپ دونوں سے میرا سوال ہے بابر کی کیپٹنسی کو کیسے دیکھا ہے آج آپ نے رنز نکلے کس نے اٹھ کی ہیں شاہین آفریدی نے اٹھ کی جب آپ نے بولر چینج کیے فرس چینج پہ آپ گئے اس کے بعد آپ کو اٹیک ہوا تو آپ کو فوری طور پر اپنے بیسٹ بولر کی طرف آنا چاہیے بڑے لگائیں گے عبداللہ فوری طور پر آپ کو اپنے بیسٹ بولر کی طرف آنا چاہیے تاکہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے بہترین گیند باز ہی آپ کو میچ میں واپس لے کے آتے ہیں کون لے کے آئے شاہین آفریدی میچ میں واپس لے کے ہیں اچھا اور اچھی بات یہ مجھے ان کی لگی کہ اتنے مطلب رنز کے بعد بھی پریشر میں نہیں آئے ایک بڑا کھلاڑی ہے منٹلی ٹف ہے اور اسی چیز کی اس کو ضرورت ہی دو تین دن پہلے وسیع مکرم صاحب نے اپنے خیالات کے حضار کیا تھا میں دیکھ رہی ہوں کہ انڈین کراؤڈ بھی پاکستانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کارتا ہاں جی شکر ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں وہ اپریشیئیٹ کر رہا ہے پاکستان کی اچھی چیز ہے دیکھیں اس حوالے سے گاؤتم گمبیر نے بھی ایک دو روز قبل انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم صرف بھارتی شائقین کو انہوں نے وہ ناخش ہیں کہ جو یک طرفہ حمایت ہو رہی ہے پاکستان وہاں پر بھارت کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے شائقین کو کہا ہے کہ آپ اگر اولمپکس اپنے ملک میں کروانا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس طرح سے کروائیں گے کہ صرف اپنے خلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے انہوں نے یہ پاکستانی خلاڑیوں کی رضوان کا نام لے کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کو جب وہ باہر جا رہے ہیں تو باہر جاتے ہوئے آپ اس قسم کے نارے لگا سکتے ہیں پاکستان کے خلاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ پاکستان پر بھی implement ہوتا ہے یہ پاکستان پر بھی implement ہوتا ہے صرف ایسا نہیں ہے صرف ایسا نہیں ہے انہوں نے دونوں کو کہا ہے کائی صاحب آج بھی کوئی ملاقاتیں کیفیت کے والد صاحب نے کیا ہے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے انہوں نے کوئی اندر کی خبر ہے آپ کا دیکھیں کہ آپ ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً چار بجے کے قریب پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کے سائبرا جناب زکا شرف صاحب نے مدوق کیا تھا سابق کرکٹرز کو جن میں انزوام الحق بھی تھے چیف سیلیکٹر ہیں یونئر اور سینئر ٹیم کے اس کے بعد جو سابق لیجنڈری بیٹر ہیں محمد یوسف ان کو بھی مدوق کیا تھا اور اس کے ساتھ آقب جوید کو مدوق کیا تھا یہ تین لوگ تھے وہاں پر تینوں کی ملاقات تھی اور وہاں پر ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں کہ ہماری پاکستان ٹیم کی بہتری اس میں بیٹنگ لائن اس کی بالنگ اس کی میڈل آرڈر کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے پلس دوسرا جو ہے وہ جہاں سے پلیئرز نے بن کے آنا ہوتا ہے مستقبل میں بابر آزم امام الحق یا شاہین شاہ فریدی کوئی بھی میڈل آرڈر کے بیٹر کے طور پر تو اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ تجاویز آپ ایک پلان بنائیں اور پلان پھر ہمارے سے ڈسکس کریں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اب ان کے پاس ٹائم تو چار نومبر کا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ وہ ابھی یہ کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے کسی کوئی اضافی عوضہ بھی مل سکتا ہے دیکھیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ امس با الحق آنے والے وقت میں ورلڈ کپ کے بعد تیکنیکل کمیٹی کے جو سربراہ کا عوضہ مادیوسف اور آقیب جوید تو یہ نئی ٹیکنیکل کمیٹی کے طور پر بن کر سامنے آ رہی ہے تو اس میں انہیں تجاویز بھی دیں ہیں کہ ہم لوگ بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور ہماری ویکنسز کہاں ہیں کہاں پر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ لیک کر رہی پلس ڈومیسٹک میں جو پرفارمس تھی ہے لڑکوں نے ان کو مزید کیسے لکھالا جا سکتا کوئی فائدہ نہیں ہونا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں حافظ صاحب دیکھیں آپ نے ٹیکنیکل کمیٹی پہلے بن رہے ہیں اب لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتے یہ کیا وقت ہے آپ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹنگ ٹھیک ہے ہماری باالنگ ٹھیک نہیں ہے جب وہ ٹیم آپ کی وہاں پر کھیل رہی ہے آپ غیر ضروری طور پر اپنی ٹیم کو یہ بتا رہے ہیں ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں مطلب اس وقت میں جب پاکستان کی ٹیم کی باالنگ بیٹنگ سب پر لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری باالنگ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے بیٹنگ کی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے تو ٹیکنیکل کمیٹی کی سربراہی اگر انزمام صاحب کو ملتی ہے تو انزمام صاحب تو چیز سیلیکٹر ہیں تو کیا وہ ساتھ رکھیں گے دوسری بات اس سے آگے بڑھیں اگر یہ ٹیکنیکل کمیٹی کی تجاویز آپ نے تو اس وقت بھی مانی جب مصباہ علاق اور محمد حفیظ تھے تو ان کو جانا پڑا ہے حفیظ نے ریزائن دیا ہے نا مصطافی ہوئے ہیں اور انزمام بھائی نے بھی تین سے چار مرتبہ ریزائن کا کہہ چکے ہیں تو مصباہ علاق جو ہیں وہ ایک ٹیلوین چینل پر کرکٹ ورلڈ کپ کے دورہ ایک کرکٹ ممسک کی ایسی سے کام کر رہے ہیں اور آقیب جعوید یہ سب اگر تجاویز بنا کے دیں گے تو دیں گے کس کو ندیم خان صاحب کو جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کا خانہ خراب کیا ہے قدرشتہ چار برسوں میں وہ ان کی تجاویز پر عمل کریں گے یہ بالکل ایک لوگوں کو بے وقوف بنانے کی اور معصوم لوگوں کی لوگ بے وقوف نہیں ہیں پیپل آر اچھلی قویسٹنگ جس پر آپ نے بھی کہا کہ this is not the right timing to do this جب آپ کی ٹیم مہاں کھیل رہے ہیں چار نومبر کو آپ کو اوڈا کھل رہے ہیں اس لیے جلد بازیاں کر رہے ہیں پھرتیاں اس لیے دکھا رہے ہیں چار نومبر ان کے پاس last date ہے اس کے بعد مینجمنٹ کمیٹی کا عوضہ ہتم ہو جائے گا ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا جس طرح نجم سیٹھی کو ہٹایا گیا تھا ائی پی سی منسٹری کا ان کا استحقاق ہے وزیراعظم کا پیٹرن ان چیف کا کہ وہ ائی پی سی منسٹری کے تحت ان کو ریموو کر سکتی ہے ان کا شوکرز نوٹس بھی جا سکے ہیں انہوں نے اس کے جوابات میں کوئی اچھا جواب نہیں دیا جس سے وہ مطمئن ہو سکے ائی پی سی منسٹری پہلے تو احسان مزاری صاحب تھے وہ ان کے اپنے بندے تھے اور وہ ان کو لے کر آئے لیکن اب احسان مزاری نہیں ہیں اب احسان مزاری نہیں ہیں اور اب ائی پی سی کے منسٹر بھی ہو رہے ہیں اور وزیراعظم بھی ہو رہے ہیں یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ اب تھوڑی سی ڈیفکل ہوتی جا رہی ہیں ذکا شرف کے لیے بھی چار نومبر کا دن ان کا زنجانی صاحب سے ہم چیک کرواتے ہیں چار نومبر کا دن ان کے لیے کیسا رہے گا اس کے بعد ان کا دن کیسے رہے گا اکرا یہ جو جس طرح چار نومبر کا ذکر کر رہے ہیں قادر اور جو ایک ٹیکنیکل کمیٹی یہ بنانے جا رہے ہیں جس میں آقب جاوید صاحب بھی شامل ہیں جو نام ہے بنانے جا رہے ہیں یہ خبر ہے کہ بن سکتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آقب جاوید بنیادی طور پر وہ لاہور کلندرز کے ڈیریکٹر کرکٹ آوپیشن انہوں نے پوچھنے والی تھی اور ان کا ڈیویلپمنٹ کا کام سارا سال ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں چلتا ہے ان کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک انداز ہے وہ ڈیویلپمنٹ پر گراس روٹ پر کام کرتے ہیں اور اگر آپ انہیں کہیں گے کہ وہ آپ کے مطابق کام کریں تو وہ آپ کے مطابق کام نہیں کریں وہ کام کرتے ہیں تو ان کی ریزلٹ ہم دیکھیں لیکن اس میں کریڈٹ لاہور کلندرز کی منجمنٹ کا بھی ہے کہ انہوں نے چھ سال برداشت کیا اور آقب جوید کو لوگ تنقید کرتے رہے پاکستان کی سب سے مشہور فرنچائز ہر جگہ لاہور کلندر کا نام آتا ہے کیونکہ انہوں نے کام کیا آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل دو مرتبہ پہلی فرنچائز اس نے پی ایس ایل کے ٹائٹل اپنے اپنے نام کیا اس کے بعد چھ سال جو آقب جوید کو ہٹایا نہیں وہ لاہور کلندر کی منجمنٹ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان پر بھروسہ کیا اور انہوں نے ریزلٹ آگے پروڈیوس کر کے دیئے شاہین نے کفتانی میں دو مرتبہ اپنے ٹائٹل اپنے نام کیا بھی